خود آقائے مدینی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں جبریل عمید تصریب لے آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کا دور سناتے تھے اور آخری امور میں جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ قرآن قریب کا دور سناتا تو رمضان کو قرآن سے ایک تعلق ہے بلکہ بڑے اپسیرین نے تو یہاں قد بتلایا ہے کہ رمضان اگر جسم ہے تو قرآن اس کی روح ہے جیسے جسم بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتی ایسے کی رمضان بغیر قرآن کے اگر کوئی زندہ رکھنا چاہے تو زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قرآن قریب کی تلاوت بھی کرنی ہے ترابیش تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ترابیش کے ساتھ ساتھ اور ہمیں قرآن قریب کو خوب پڑھنا چاہیے اور قرآن قریب کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کو بھی پڑھنا ہے اس کے معانی اور محفوظ کو بھی سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں کسی طریقے سے رمضان اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان نبخاری کا مہینہ ہے اس میں ہمیں اپنے رشتہ داؤں کا بھی خیال لکھنا ہے ہمیں اپنے دلت اور احباب کا بھی خیال لکھنا رہی اپنے پروسی کا بھی خیال لکھنا رہی اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینی کے ادھر جب ہر نیکیوں کو قیم نہ بہایا ہے وہیں ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے عجل سواب کے ادھر اضافہ کیا ہے چاہے وہ صدقات کے دریئے سے حاصل کرے چاہے وہ تلاوت کے دریئے سے حاصل کرے چاہے وہ ذکر کے دریئے سے حاصل کرے جہے لب نمازوں کے دریئے سے حاصل کرے جو بھی ہم عبادت کریں گے اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمارے عبادتوں کو عجل کہیں کھنا پڑھا کر کے دینے والا ہے جیسا کہ پیچھے بدلائے گیا تھا کہ ایک فرد ستر فرز کے برابر اور ایک لفر فرز کے برابر اور اسی طریقے سے ایک لیکیاں ستر لیکیوں کے برابر اللہ رب العزت عجر و سلامتہ کرتے ہیں تو ایسے اس مہینے میں عام طور سے ہمارے مسلمانوں کا یہ بھی عام طور سے دستور ہے کہ وہ اپنی زکاعت کسی مہینے میں عدا کرتے ہیں ورنہ شریعت میں تو یہ قرار دیا ہے کہ جب آپ کا ساتھ پورا ہو جائے آپ پر زکاعت وادی ہو جاتی ہے فرز ہو جاتی ہے لیکن عام طور سے یہ دستور یہ ہے کہ ہم نوزان کی کے مہینے میں زکاعت عدا کرتے ہیں تو زکاعت کی اہمیت و وزیرت کیا ہے میرے مہترم دوستو قرآن قریب جو کتاب ہدایت ہے مسلمانوں کو ہدایت کا راستہ بکلاتی ہے جہاں اللہ رب العزت نے سارے احقابات نام اسیئے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن قریب میں تقریباً ستائیس یا تیس جگہ پر زکاعت کا تذکرہ فرمایا ہے عام طور سے اللہ رب العزت نے زکاعت کو نماز سے جوڑا ہے وَعِقُ السَّلَاةَ وَعَاسُ الزَّقَا آپ جہاں بھی قرآن کریم کیا احتناوت کریں گے جیسے نماز کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے ایسے زکاعت کو بھی اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے اور اسلام کے ارکان جو ہیں وہ بات ہیں ان میں سے ایک رکھن زکاعت جا بھی ہے ایک تعلیم ہے ایک نماز ہے ایک روزہ ہے اور ایک زکاعت بھی اسی ارکان میں سے ہے جس کو ہم پرز مانتے ہیں جن پر حقین رکھنا اور جن پر حروضہ رکھنا جن کو یہ ماننا کہ اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے وہ زکاعت بھی اسلام کا ایک رکن ہے زکاعت کے تعالیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بشارتیں دی ہیں انہیں واحدہ بھی سنائیے زکاعت جیسے انسان اپنے نفس کے لیے اپنے جان کے لیے نماز عدا کرتا ہے گوئے کہ جسم کی یہ زکاعت ہوتی ہے اپنے مال کی پاکیلتی کے لیے سفائی کے لیے سترائی کے لیے مان کے اندر بردکت حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اپنے مدینی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے امر کے ساتھ خوز من اموالی مصدقتا تطاہرہم اے لبی آپ کے مال کے زکاعت حاصل کریے لیجئے یہ مال جن کو پاک اور ساکھ کرے گا اس میں مصرین نے دو چیزیں بیان کی مال کے دلیے سے انسان کا تصفیہ ہوتا ہے انسان کا دل پاپ ہوتا ہے انسان کے دلوں سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے اللہ کی محبت غالب آتی ہے دوسری کا تصفیر بیان کی ہے کہ مال کی زکاعت جنے سے انسان کا مال پاپ ہو جاتا ہے اس کے اندر فضلی اور فضلات ختم ہو جاتے ہیں نفرت ختم ہو جاتی ہے مال کی بنیان پر جو دسمنیاں ہوئی وہ ختم ہو جاتی ہے مال کی بنیان پر جو آفت اور حصیبت آنے والی ہوتی ہے مال لگنے والا ہوتا ہے مال بابان ہونے والا ہوتا ہے اللہ رب العزت جس مال کی زکاعت بھی کالی جاتی ہے اللہ رب العزت جس مال کی حفاظت فرماتے ہیں یہ مال بھی زکاعت کا فائدہ ہے اور زکاعت کیوں ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جو شریعت کے زکاعت برد کر آتی ہے یہ معاشرے جو سوسائٹی کو دے کر کے سمال اور سوسائٹی معاشرے میں ایسے افراد زندگی بزارتے ہیں جو آپ کی مال کی مستحق ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے طرح میں مال عطا کیا ہے یہ آپ کا کمالی ملکہ اللہ رب العزت کا کمال ہے جیسے رلم انسان کا کمالی اللہ کا کمال ہے جس انسان کو چاہتا ہے وہ عدم سے نوازتا ہے ایسے ہی مال کی اللہ رب العزت جس انسان کو چاہتا ہے اس کو نوازتا ہے جیسے رلم کا کام یہ خرج کرنا لوگوں کے باتنا اگر کوئی شخص اپنے علموں کو چھپا کر رکھتا ہے تر خدا وزی اللہ رب العزت کے سامنے اس کو اس کے باروں کی حساب دینا ہوگا ایسے مال کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیر بیار پرمائی خود قرآن کریم نے اشارت پرمایا وَالَّذِينَ اَقْنِدُونَ اَتْزَابُ وَالْقِدَّةَ وَلَا اِن فِقُونَ حَمْتِ سَدِينِ اللَّهِ فَبَشِّرُوا اُن فِي عَذَابِ الْعَلِيمِ اے نبی آپ بشارت دے دی دیئے ان کو یہ خبری سنا دی دیئے جو لوگ افتِ مال کو جمع کرتے ہیں گل کر رکھتے ہیں سوئنے اور چادی پر دی کر رکھتے ہیں اللہ کے راستے پر خرج نہیں کرتے ہیں ان کے لئے آپ دردناک آزاب کی دردناک آزاب کی مشارت دے دیئے یہ خبری سنا دیئے اللہ بلعزب نے آپ کی دردناک آزاب تیار کا مکہ ہے اور وہ آزاب کی شکل کیا ہوگی خود قرآن نے اس کی وضاحت کر دی یَوَيُفْا عَلَيْهَا فِي نَعَرِ جَحَنَّ وَبْتُقْوَا بِيَا لِبَابُ وَجُلُورُ وَدُهُورُ حَادَ مَعْتَدَسُتُ لِي یعنی اللہ بلعزب پرنا ہے یعنی قیامت کریم چہنم کے اندر چہنم میں سراپا انسان تھیلے گا لیکن خصوصیوں سے اندار بلعزب نے جو بات بیان پرمائی ہے کل میدان محسر پر چہنم میں ڈالنے کے بعد یہ کہا جائے گا یہ مال ہے اس کو آپ نے دماغ کیا تھا اور اس مال کو تپایا جائے گا تپا کر کے اس کی پیشانی کو لانا جائے گا اس کے پیلوں کو لانا جائے گا اور اس کی پیل کو لانا جائے گا اور کہا جائے گا یہ تمہارا مال ہے جس کو آپ نے دنیا میں جمع کیا تھا جس کی آپ نے زکاة نہیں ادا کی تھی جو اللہ کا حق تھا اس حق کو آپ نے ادا نہیں کیا تھا اس کی بنیان پر آپ کا مال یہ جہنم کا انگارہ بنا ہوا ہے یہ آپ کی پیشانی کو لانا جا رہا ہے آپ کے پہلوں کو لانا جا رہا ہے آپ کی پیل کو لانا جا رہا ہے اور کہا جائے گا لو اپنا مان فبرو جب وہ اس کا مدہ جو آپ دنیا میں جمع کرتے تھے اور یہ اس صورت میں ہوگا جس مال کی ذکات نادہ بھی نہیں ہو وہ بسرین نے اس طرح بہت بہت اچھا کتا لکھا ہے کہ اللہ رب العزت جاننا میں ان تین آدھا کو کیوں جب کیوں ڈرائے گے اور جس کے آدھا ہے بیٹ بھی ہے انسان کا چہرہ بھی ہے انسان کے بیٹ بھی ہے لیکن تین چیزیں خصوصیت سے کیوں بیان کیے وہ بسرین نے لکھا ہے اور اس لیے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ قرآن و کریم کی طرح انسانی پر ناظر ہوا ہے جب انسان کے سامنے کوئی طرف دار جاتا ہے اپنے مسائلوں کو لے کر جاتا ہے کوئی تندرد پریشانہار اپنی مجبوری کو لے کر دے جاتا ہے ماندار جو دنیا والے ماندار ہوتے ہیں جن کے اندر صرف مانکہ حواس ہوتی ہے سامنے والے کو دیکھ کر دوشانی پر بل آ جاتا ہے پھر کہ اس کی پریشانہ سنتا ہے تو اپنے پہلوں کو بدل لیتا ہے اور پھر کہ اس کی بات سنتا ہے نہیں دینے کے ارادہ ہوتا ہے تو پیٹ پیر کر واپس جنا جاتا ہے اور اس کی بات کو حسنی کرتا ہے وسلم نے یہ نمتہ بیان کیا ہے اللہ رب العزت اس لئے ان تین چیزوں کو خصوصے سے بیان کیا ہے اگر آپ کے پاس سائل آتا ہے ماندار آتا ہے صرف مدار آتا ہے ان تین چیزوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اندر تاکت اور مسائل نہیں ہے نیلے کی آپ نے زکاة نہیں دی آپ کو ارادہ ہوتا لگیا پھر بھی آپ ہندہ پس پیسانی کے ساتھ پس سے آپ رجوع فرمان لیجئے کہ میرے پاس اس وقت مان لیجئے لیکن دیکھ کر کے پہنچ آنا پیسانی پر پڑھ آنا اپنے پہلوں کو بدلنا اور تین پیر کر کے واپس جانا ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر مان کی علامت ہے آپ کے اندر مان کا تکپر ہے آپ کے اندر مان کا قرمت ہے اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے یہ عذاب تیار کا رکھا ہے پیسانی پر پڑھ آنے والوں کے لیے پہلوں تہہ کرنے والوں کے لیے پیر پیرنے والوں کے لیے تو بسریم نے یہ نمتہ بیان کیا ہے اور فرمایا کہ ان لوگوں کو سزا نہیں لے گی ان کا مان اس سے باق بہتا فرمایا کہ جنہوں نے اپنے مان کی مقمد زکاة ادا کی ہوگی وہ اس زمعوں میں شامل نہیں ہوگی ان کا مان ان کے لیے عذاب نہیں بنے گا مان کیوں ان کے لیے وہ اللہ رب العزت کے ہم سفالش بن جائے گا ان کے لیے وہ اپنا عذاب سے جہنمت کا جھکارہ بن جائے گا اور اللہ رب العزت اسے عذاب سے دھور رکھے گے لیکن جسمان کی زفاگ میں ادا کی جائے گی جسمان کا حق نہیں ادا کیا جائے گا جو غریب ہوتا ہے مسکن ہوتا ہے یتیم ہوتا ہے بیواؤں ہوتا ہے اور معاشرے میں کمزر اور قمسivent لوگوں کا حق ہے اگر اس حق کو ادا نہیں رہا ان کا احضار نہیں کیا گیا اللہ رب العزت کل میدان محشر میں مانوانوں کو بھی پکڑے گا اور یہ مان اللہ رب العزت کی جہاں ایک طرف نعمت ہے اللہ نے آپ کو مان دیا ہے تاکہ آزمائز کے لیے چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے اللہ رب العزت کے جانب سے ربن کی ہے تو ایک آزمائز کیلئی ملتی ہے اتحان کیلئی ملتا ہے کہ میرا بندہ اس نعمت کا حق ادادے سے کرتا ہے اللہ نے آپ کو یہ جسم دیا ہے یہ جانب دیا ہے اگر آپ اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں نلوز کی مابندی کرتے ہیں اللہ کے برائز کو ادا کرتے ہیں یہ آپ کے جسم کا حق ہے اور مان اللہ رب العزت دیا ہے اگر اس مان کے ذریعے سے آپ وریبوں کی یتیموں کی بیواؤں کی اور اس طریقے سے آپ کے معاشرے میں جتنگ دستلوب ہیں آپ ان کی کفالت کرتے ہیں اس مان کے ذریعے سے ان کا تعاون کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ آپ نے مجیس لائف بنایا ہے آپ نے مانی مجیدیا تاکہ ملوے پر خرچ کرو تو اللہ رب العزت آپ کو بڑی مشارقیں بھی دے گا آپ کا حال آپ کو جنت لے جانے کا سمت بنے گا اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا اور اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا کہ آپ کو جنتلوب دوست میں آنا باقا بتا کرے گا اور صحیح چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس آپ جو بھی دے گئی وہ ست کی ست اللہ رب العزت کے ذریعے میں جمع ہوگا جیسے دنیا میں ہم جبا کرتے ہیں بھائک میں بھائک ہمیں دس بھی ست دیتا ہے اس پر آپ کتنے مجھے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں دس بھی ست نہیں سات سو بھی ست دیا جائے گا آپ اس کو سمار نہیں کر سکتے وہاں آپ کو کتنا سمور اور اتنان ہوگا اس دنیا کو دیکھ کر کے اس پیسے کو دیکھ کر کے آپ نے جو دنیا میں کسی دینی کام کے لیے کسی دینی بھائی کے لیے کسی نیک کام میں آپ نے خرچ کیا اللہ کے رابطے میں خرچ کیا آپ وہاں اسی دیمارے پورے نہیں سمائیں گے جب اللہ رب العزت آپ کو یہ نیمت ہے دیکھا ورنہ اگر آپ نے اس کا حق عدا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کی بکڑ بھی بڑی سخت ہے اب زکاة کس پر راجب ہوتا ہے کس پر برد ہوتا ہے شریعت نے ایک نظام نہیں کیا ہے ہر آدمی پر زکاة پر دریجے برگیر ہر اس آدمی پر زکاة پر درے جس کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے شریعت نے اسے صاحب نصاب کہا ہے صاحب نصاب ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بعد سارے ساتھ توڑا سوڑا یا سارے باونٹ توڑا چالی یا اس کے مقدار میں پیسے سرمائے رکھے ہوئے ہو یا اس کے ضروریات سے زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہو اور اس پر ساتھ گزر جائے ویمان اس کے پاس موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہو جائیں گے آپ پر زکاة پرز ہو جائے گی سارے باونٹ توڑا چالی کی مقدار یہ جو قیمت اس وقت موجودہ دارے بن نہیں ہے یعنی چھے ایسا و چھانچت گران جس کو ہم آدھا کیلو چالی سے زیادہ کی مقدار مان سکتے ہیں آپ اسے ہم سنا کے بعد زیادہ کے پوچھ لیں آج کیا ریٹ چل رہا ہے چالی کی کتنی قیمت ہے زیادہ ستر ہزار روپے کیلو چالی ہوگی یا آنسا بھی یا ستر ہزار روپے کیلو وہ یعنی پہلے تیس اور چالیس ہزار اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو یہ صاحب نصاب ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو زکاة بھی اتنا رہا پھول عزت نے ہر ایک پر الگ الگ پرز کرا دیئے آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا گوہائیتہ یہ ہے کہ آپ میں سوچتا ہے گھر کا ایک گارجیل ہے اس پر زکاة پرز ہے دل کو ہلت ہے جیسے نماز ہر آدمی پر پرز ہے بیوی پر الگ پرز ہے بچے پر الگ پرز ہے والد پر الگ پرز ہے بہت پر الگ پرز ہے ایسے زکاة بھی اللہ رب ان حضرت نے ہر ایک کو الگ الگ پرز کرا دیا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے بیٹے کا مارے اس پر الگ سے زکاة پرز ہے بیوی کا مارے زیور ہے گہنا ہے جو بہت بھی اگر سولے اور چالی کی مقدار اتنی مقدار میں بہنچ رہی ہے چاریز ہزار کے برابر تو اس پیوی پر زکاة انک فرد ہے شور کے پاس اگر خان بینک میں رکھا ہوا یا گھر میں موجود ہے اگر اتنے بیسے کا ہے تو اس پر زکاة انک فرد ہے آپ رہنے کے لئے آپ کا مقام ہے اہلے سے دوسرا مقام ہے جو صرف اکیمت میں آپ صاحب نساب کے برابر ہے اس کے زکاة انک فرد ہوگی اور ایسی شریعت میں جو سامانوں پر زکاة فرد قرار دیا ہے وہ دکان کا اصل خان ہے اس پر بھی زکاة فرد ہے ہاں اوزار پر شریعت نے زکاة فرد نہیں قرار دیا ہے جو آلات جن سے آپ رضی حاصل کرتے ہیں مثلا گاڑی ہے اس کے قرائے سے آپ فرد اپنے گھر کا فرد چلاتے ہیں کوئی مشین ہے چاہے کروہاں بے کی مشین ہو لیکن آپ اس مسین سے اگر روزی حاصل کرتے ہیں اس مسین پر زکاة کی فرد ہوگی اس مسین کی جو آمد ہوگی اس پر زکاة فرد ہوگی ایسے ہی جو آلات ہیں ایسے ہی جو زکاة میں سامان رکھے ہوئے ہیں سامان تجارت بیچنے کے جو سامان ہیں اس پر زکاة فرد ہے اور اس طریقے سے اگر کسی کے پاس مقانات ہیں رہنے کیلئے مقان الگ ہے اکانت گھر الگ سے رکھا ہوا ہے اس کی قیمت پر زکاة فرد ہوگی ایسے ہی اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے زمین کی کھیتی باری کی یعنی زمین کی تجارت کرتا ہے اگر زمین کاشت کے لیے ہے کوئی انسان کھیتی کرتا ہے کہ اس زمین پر زکاة کی عبر کی عشر ہوتا ہے جو کھیتی کا دنہ ہو پر اس کو دینا ہوتا ہے لیکن اگر وہی زمین تجارت کی نیز سے ہے بیجنے کی نیز سے ہے خرید پرین کی نیز سے ہے اس پر بھی زکاة اس کی قیمت پر زکاة فرد ہوگی یہ شریعت میں اس کے حکامات بطلائیں ہیں ان مختصر اوقات میں اس کے حکامات کو بطلانا مشکل ہے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلق اپنے مسائدوں پر معلوم کریں اور ہر ایک کی زکاة نا پر کے اندازہ نے یہ شریعت یہ بھی کہا ہے کہ مکمل طور پر زکاة ادا ہونی چاہیے اس طریقے سے ہی اس کا قلعہ ہوتا ہی ہو جائے کہ میں نے پورے مان کی زکاة نکالتی ہے بلکہ زیادہ نکالا ہے کب نہیں نکالا ہے تو پھر سمجھیں اس کی زکاة ادا ہوگی ورنہ زکاة ادا نہیں ہوگی بہت ساری وقت اندازہ سے نکالتے ہیں اس طریقے سے اتنا ہو گیا ہوگا میرے بھائیوں شریعت نے اس میں بہت سخت بہت بیان پرمائی ہے ہر ایک مان کی آپ سوی طریقے سے زکاة نکالی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونوں کی زکاة گائے کی زکاة بھائے کی زکاة بھوڑوں کی زکاة اور بکریوں کی زکاة ہر ایک کیانا جلد پیوانی شریعت نے بیان کی ہے کتنی بکری ہو جی تو آپ کو زکاة دینی ہے کتنے دائر بھائے لوگ اس کی زکاة دینی ہے کتنے آپ کے پاس اونوں پرکت اس کی زکاة دینی ہے آپ کے پاس کتنے ماں لوگ اس کی زکاة دینی ہے شریعت نے زکاة کے داروں سے اس کے مسائل کو بڑے دردت تفصیل سے بیان کیا ہے تو اس مکتصر آقات میں بھائے بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنا ضرور یہ ہے ہر انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اپنے گھرنا محاسبہ کرے اور بھی اس کے بعد اپنے زکاة پوچھ کر کے ہمارا کیا حق ہو رہا ہے کتنا نکالنا ہے اس کے ادبار اس مال کی زکاة نکالے یقین اس کے مال میں زکاة دینی سے مال کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ مال کے اندر جو آقات اور خصیبتیں آنے والے ہوتی ہیں جو پریشانی آنے والے ہوتی ہیں اللہ رب و عزت زکاة کے بنیاد پر ان خصیبتوں میں دور فرما دیتے ہیں لیکن اگر مال کی زکاة نہیں رہا کی جاتی ہے اس کی ضریف کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن حریرہ رضی اللہ عنہ روایت پراتے ہیں کل میدان محشر میں جہنم میں جدال لیا جائے گا تو مالداروں کے مال کو لائے جائے گا اس مال کو جس کی زکاة نہیں دی گئی ہے اور اس کو ایک انگارہ بنایا جائے گا اور انگارہ بنا کر کے انسان کے جسم کو دادا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہی وہ تمہارا مال ہے جس کو آپ نے جمع کیا تھا لوہ آپ اس مال کا مسا جکھو اور انسان پر ایسا مسکت ہوگا بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ اسدہاں کے شکل میں ہوگا بعد روایتوں کے اندر آتا ہے کہ وہ انگارہ کی شکل میں ہوگا اس کے گلے تو لپٹا ہوا ہوگا اور کبھی اس کے چہرے کو نوشتا ہوا ہوگا کبھی پیشانی کو نوشتا ہوا ہوگا کبھی جس کو نوشتا ہوا ہوگا انسان بھاگے گا اور مال کہے گا کہاں بھا کر کے جا رہا ہے انہوں نے دنیا تو میرا حق عدا نہیں کیا میری زقاد نہیں نکالی قریبوں کا حق عضا نہیں کیا جو اللہ اور حسد نے آپ کو دیا تھا آپ نے اس کو آدھا نہیں کہ آپ کہاں چھپتا رہا حاصل کر رہو انہاں آپ کی گردن سے نکلے گا نہ جس میں سے نکلے گا بلکہ آپ سے چمتا ہوا رہے گا اور حسد لاکھ پرشت کرے گا نہیں نکل سکتا اور اس جہنم کے آگ میں انہوں جہنم میں جلنا دوسرے پھر آپ کا انگارہ پینانا پھر ازدہین کا انگارہ ہونا یہ عذاب در آزاب ہے حبن کی ادائی یہ صحیح طریقے سے کرنے والے ہو جیسے ہم نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں روزہ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں قرآن کا حق ادا کرتے ہیں ایسے ہی جو عرقان ہیں زکان کے تعالیٰ سے اس کے فرائز کو تسلیم کرنا اور دل سے عقینا رکھنا کی یہ فرض ہے اور اس فرض کو صحیح طریقے سے ادا کرنا اس کے مستقین تک پہنچانا یہ ہمیں اسے ہر ایک کی ذمہ داری ہے جو صاحبِ نصاب ہے اسی طریقے سے جس جو صاحبِ نصاب ہے اسی پر ایک چیز آتی ہے صدقِ فطر جس کو حمید الفطر کے نام عدن الفطر کے لئے جو اس سے بہن نکالتے ہیں اس کے بارے میں شریعت نے مطلعا ہے کہ گہوں کے اعتبار سے فرمان درکھ لوگے ہوں چو ہے دو سارے تین کلو خجور ہے دو سارے تین کلو اسمس ہے دو سارے تین کلو یعنی یہ ایک میار طے کیا ہے اس کی مدار میں اور اس میں بھی ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم سبتے ہیں کہ جو سب سے آسان ہے وہ ہی نکال دیا جائے حالانکہ شریعت نے جو یہ میزان طے کیا ہے انسان کی حیثیت کے اعتبار سے طے کیا ہے ایک آدمی غریب ہے وہ اپنے گھر بھی چپنی روٹی کھاتا ہے ایک آدمی ہے درمیانی ہے وہ اپنے گھر میں اچھا کانا کھاتا ہے ایک اور اچھا ہے جو ہزار روپے ڈھاپے میں خرچ کرتا ہے تو جب صدقے کی بات آتی ہے صدقے فکر کی بات آتی ہے تو بھی بہنے دو کلو دیوں دو اٹیس روپے نکال دو یہ شریعت کا حق نہیں ہے مرنہ شریعت صدقے ایک میزان قرار دیتی صدقے ایک قرار دیتی بس اور ساری چیزوں کے مطلعنے کے ضرورت نہ تھی خدور نہ تیہ کرتی کسپس نہ تیہ کرتی جو نہ تیہ کرتی یہ صدقے ہوئے تاکہ ہمارے معاشرے میں جو بھکرا ہے مساکین ہیں تندست ہیں یتیم ہیں بیوہ ہیں ہر ایک حق ادا ہو سکے ان کے بچے بھی ایک صحیح طریقے سے گزار سکے ان کے گھر میں محشیہ آسکے اور ان کے گھر کے لوگ بھی محشی کے ساتھ بھی منائے یہ سارے حقوق شریعت میں جو بتلائے ہیں اس لیے ہیں تاکہ انسان کے اندر ہم دردی ہو آپس ملکت و محبت قائم ہو بھائی چارہ قائم ہو معاشرے کا نظام بھرکت صحیح طریقے سے چلے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب راضی کرنے والے ہو ہمارا معاشرہ بھی ایسا معاشرہ ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والا ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے شریعت کے ہر احقام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤں آمین واقع دوارا الحمدللہ رب العالمين